البدر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل چلدائے مخلص ہے رویہ ایندہ مخلص ہے رویہ ایندہ رب عز توب ہوتی اگل دائے البدر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل چلدائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر وی سونی بلوندینے ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر وی سونی بنوندینے ہر چھوٹے وٹے عالم نلے پیار وی بوتا پوندینے محبت میں دیکھیئے ناویچ جو بوتا کھلک ملتائے البدر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل چلدائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِمِينَ تھوڑی دیوئی کو کھوڑ سامین محترم بس ہے شکریہ قرآن پاک در مراللہ کریم نے ارشاد بھمایا ہے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا او لوگ جو ساڑھے بارے میند اور کوشش کر دے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا وَاللَّذِينَ میرے دوستوں اور عزیزوں بہت ضروری باتیں ہیں اسی آپ نے مالک اور خالق بنال اے ہو گیا تاریوک رکھیے کردار جنہاں کردار یہ سندہ رہی گا کردار سندہ رہی گا انسان دنیا تو چلا جانا کردار چنکدہ رہی گا انسان دنیا تو چلا جانا کردار زندہ رہی گا آئی کسی دے ہو بلیاں گا کردار زندہ بلیاں گا واقعات زندہ نے آئی مہدین گا واقعات زندہ نے شہداد گا واقعات زندہ نے صحابہ اکرام گا کردار زندہ ہے انبیاء علیہ السلام گا کردار زندہ ہے اور سارے ملیہ رسزار احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام گا کردار مبارک زندہ ہے آپ مدینہ بلیاں گا کردار مبارک زندہ ہے بشنیہ دینا نے میں لہا ہو گیا روپنی آنا جلسہ تو وہاں نے جملہ لکھے آپ پڑا پیار سارے آواز کے جملہ بڑا ضروری ہے زیریں بٹھا رہے تقریب تھی انشاءاللہ مدینی صاحب کرنے گا ہاں مدینی صاحب اللہ خیر خرید علاق بچائے اور خیر و عفیت علاق ساڑے جلسہ سے آئے اور پندوری دا عظیم شان جلسہ یہاں اس وقت میرے سنے سارے مدینی صاحب کے ملتظر آرور اتظار دیر میں اللہ خیر و عفیت میں لے آئے ہوں سارے بل کے آمین کو اونا ایک جملہ لکھا ہے ہاں ایک روپنی آرے جلسے سے جملہ بڑا کمال ہر انسان چاہتا ہے میرا نام اچھا ہو ہر انسان چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو لحیاسی تینے چیزاں ہر بندہ اس جہار ایک پسان کر دیا میرا نام اچھا ہو اور میرا لباس اچھا ہو اور میرا مقام خوبصورت ہو ہر بندہ اس جہار ایک پسان کر دیا مورونا دیر کے لفل دیرے سارے میں لفل سوئے ہو الفاظ سوڑ لو فرمادنے جنابی کو اچھے نام آ رہا ہے آپ بڑے بڑے عالم خطیب علام فاہم خطیب عالم پروفیسر اور جناب بڑے بائد بڑے مقرر مگر جدو فوت ہو جاندہ ہے بڑے اچھے نام آ رہا دا لہے مرہوم نام بڑے بار مگر مرہوم لہے آ رہا ہے آؤ اور جنا چندر میرا لباس اچھا ہو اس اچھے لباس لباس کی زمان وقت کفن بیتا ہے اچھے نام بی جانا لباس اچھے لباس بالا جناب اچھا لباس پر اور رہا ہے اس اچھا لباس کے کفن اور جیڑا مکام خوبصورت پسند کر دیا ہی انہیں واسطے کبر اور انسان ان اچیدہ غور دیکھے اور ان اچیدہ غور کرے اور میرے عزیزوں اور بھائیوں اکدال ہوتا ہم نے کہہ رہی ہے اللہ پاک کسیم عزت عطا فرمائے اللہ دی ذات نہ بلایا جو اور اللہ پاک کسیم عزت عطا فرمائے بھالکہ کائناتی مخلوقات انہوں نے بلایا اور عشوالہ کسیم عزت عطا فرمائے کہ کدھی اپنی اوقات انہوں نے بلایا جیسے کی ساتھ مبالک نے کی بڑھا رہا تھا کدھی اپنی اوقات نہ بلیا جیسے سانو کچھ نہیں سی اندار سان جانڈا کوئی سی جانڈا کوئی سی سانو اپنے آپ تا پتا نہیں سی اجمال کے کائنات خال کے کائنات نے سان مبلغِ اسلام بنا دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بنا دیتا ہے آئیسان اللہ پاک نے قرآن کرن والا بنا دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک گلند کرن والا بنا دیتا ہے صحابہ اکرام رسوام لائے مجمعین دا حب دار بنا دیتا ہے اج مالک نے سنو سپنے نبو وردہ چوکی دار بنا دیتا ہے اج مالک نے سنو اپنا نام لینوالا پاپ پیغمبر علیہ السلام دا نام لینوالا سچ دا کلمہ کہنوالا بنا دیتا ہے اج کائنات رب نے سنو قرآن پرنوالا بنا دیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دیزار پاک تیرود و سلام پاپ پرنوالا بنا دیتا ہے سارے اچھی عواجہ کہوں ہمیں رکے سبحان اللہ تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کیا آج بڑا سمہ بڑیا ہے ایدھر در نیٹر چالتا ہے ایدھر در نیٹر بھی عواج بہت بھی مرضور نہ رہو ہی بہتی ہے پر دوستو کیا سمہ بڑیا ہے کیا بہار بڑی ہے میں چند باتاں تو اٹھے گوش گزار کر دیا ایک اللہ والا بڑا پیارا جملہ بولتا ہے ہندہ زیر بڑ زیر بڑ زیر بڑ زبرنا بڑ کبھی پیش بھی ہوگا لفظ پھر سوڑ لو زیر بڑ زبرنا بڑ کبھی پیش بھی ہوگا کہ نیوہ ہی رہ اچھا نہ ہو اچھا ایک وقت کم رہا ہے کہ تُو سارے جہاں تو اچھے دے سامنے پیش ہوگا ہے اور مالک سب کو اچھا اور اس رحمان نے پاک اگمبر علیہ السلام ساری کائنات کو اچھا بڑھایا ساری کائنات کو سچا بڑھایا ساری کائنات کو سچا بڑھایا ساری کائنات کو اچھا بڑھایا ساری کائنات کو انوکھا بڑھایا ساری کائنات کو میرا اللہ بڑھایا ساری کائنات کو آلہ بڑھایا سوڑے میں اپنے کاری کملی والا بڑھایا اور پندوری وانے ہو غلص ہو کروانے ہو نبی علیہ السلام فجر نے لے کوئی سچی بات زہر میں لے عصر میں لے فجر میں لے عشاء میں لے جنبت خلوت دے اندر خوشی غمی دے اندر پاک نمبر علیہ السلام پیاس دے اندر بولے اور میرے دوستوں بے قراری وچ بولے کامی سچ بولے راتِ ہندے ریج بولے سچ بولے صبح دے سویہ ریج بولے سچ بولے آپ نے جاک کے بات کیتی ہے تو سچی کیتی ہے سنگیدہ وہاں خواب بھی بات کیتی ہے تو سچی کیتی ہے کچھ یہ مازمہ پہو پھر بولو میرا گھلا برا خراب ہے میں آخری باستے الحمدللہ آگیا اور سارے مولوی قدر دیگا لہذا سارے مولوی پہنچوڑ ہوئے اللہ با فضل کے کرم فرمائے مدنی آئے گا سارے پارے کٹ دے گا انشاءاللہ تھنیاں ہواوا کیا فضاوا تو انہیں لئی ساریاں دعاوا پھر سرگیزاوا بیان رو گھلیا نے مدینے والے دیا اداوں مدار کیا سمہ مڑ گیا کیا بہار مڑ گئی ہے میرے دوستوں میرے دوستوں ماہی مدینے والا مدینے والا اینجر نہیں ایک کو تھوڑی تھوڑی جی ایک کو کھولو تھوڑی جی بس جاگا بہار مدار بہار مدار سارے تو توجہو فرماؤ سارے نا پھو دیوار تیرنا تھوڑی جلا بہار مدار مہی مدینے والا جگ سارا جاندہ اکھیاں دی تھنڈ نوالے چہر ساٹھی جاندہ مہی مدینے والا مہی مدینے والا مہی مدینے والا مہی مدینے والا خیلی بار فرمائیے سچی بار فرمائیے سچی بات فرمائیے میں سر کے داما سو کے فرمائیے بے مثال اور لو میں سنو پاک قرمبر علیہ السلام نے جا کے فرمائیے سچی بات فرمائیے سنو میرے پاک قرمبر علیہ السلام دا کردار اتنا عظیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا غریبہ میں بارے حدیث پاک کے الفاظ سنو غریبہ دے گا نبیلہ السلام نے دیس پاک فرمائی پاک قرمبر علیہ السلام دیسات پاک نے فرمایا اسلام دیڑا ہے غریبہ تو شروع ہویا ہے غریبہ والی اللہ اٹھ کے آئے گا اگل سلسل درہ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا خطوبہ لِلْغُرَبَا خطوبہ لِلْغُرَبَا غریبہ واسطے خوش خبری ہے ان جو کہلو مدینے والے سوڑے میں فرمایا غریبہ تو ہنو مبارک ہوئے کسے نو مبارک ہے سرداری صاحب دینے کسے نو مبارک عمران خان صاحب کسے نو مبارک نواز صاحب شباز صاحب مشرف صاحب اور کسے نو ممدون حسین مبارک دینے کسے نو جنا پارٹی لیڈر اپنے ورکر مبارک دینے کوئی ورکر اپنے جنا پارٹی لیڈر نو مبارک دیندہ کوئی جنا عوام جیڈی ہے کینیڈیٹ جنا میرے دوستوں مبارک دیندی ہے اور کینیڈیٹ دو کامیاب ہو جندا کو اٹھنا رہا گے کہندا کوئی نو مبارک ہوئے میں سرکے جاوہاں میں قربان جاوہاں دال سنی آجے مدینے والے سوڑے مصطفیٰ اپنی امت غریب لوگ ساڑھے ورکیانو مبارک سوڑا دے رہاں فتوبہ للغرابہ او غریبوت ان مبارکہ ہوں کون مبارک دیندہ محمد الرسول اللہ آنکھو آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کدھی اس گلتیں غور کیتا ہے کدھی اس گلتیں غور کیتا ہے کوئی بندہ پیاس لگی ہے پیاس بہت زیانہ لگی ہوئے پیاس نے بڑا تنگ کیتا ہو جون جھلائی دا مہینہ ہوئے پیاس بڑی لگی رہے یار میروں پانی پی آ یار میروں پانی پی آ کوئی پانی لکھے آئے لو دی پانی پیو بسم اللہ دی پانی پیو آلو پڑو دی پانی پیو جی میں پانی پلا رہے ہیں پانی پیو جنہاں بندہ میں نے خاندہ نہیں اور وفادار اور حیادار اور یاد رہ گا ہے پڑوڑی بجمی میں ایک بندے پانی پی آیا جسوئے نا ایک بندہ سی حمدہ بڑا جناہ وفاداروں نے میروں پانی پی آیا حیصل آباد میں ایک وری لنگ رہزہ بیا اڈے گو ایک بندے پانی پی آیا لاتھیا مالا محمد آسم مغل صاحب نے میروں پانی پی آیا میں سمدری گیا وہ تھے جناہ حکیم صاحب نے میروں پانی پیلایا بینوں فلانا بندہ جے یاد میں عرض کرانگا اے تھے تھے یار سچن میں لی سانو پانی پلائے اچھی یاد رکھ لیا پندوری والے ہو راج راج کے درودے پاک پڑیا کرو راج راج کے درودے پاک پڑیا کرو سوڑے بھی ذات پاک پہ درودے پاک پڑ دیریا کرو جناہ پنیاہ ہزار سال داتے رہوائے گا کہ آمد داتے اُتھے تھے سے سوڑے نظانوں پانی پلانا اوہ کون نے محمد الرسول پلانا اچھی عوالی سارے بلو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک رمبر علیہ السلام پانی پلانگے نبی علیہ السلام دی ساتے گرانی پانی پلانگے اِنہ آتو اِنہ کل کو سر فسل لے ربی کا ونہار فسل لے ربی کا ونہار اِنہ شان اکہو اللہ بتار سوڑے مستفال اسلام پانی پلانگے پانی برفنا لو تھنڈا ہوئے گا گھدنا لو چٹا ہوئے گا شیغنا لو مٹا ہوئے گا جڑا ایک باری پی لگے گا قدی دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی یہ ساڑے مصطفان پیانا ہے پڑو ملکے سارے سل اللہ اچھی عواز میں سل اللہ علیہ ہیواری کوئی پنڈوری کا بندہ کابو آئے گا کسی کے اس دن اندر جاؤں ہی چھڑا کے لے آؤ ساڑا ایم مینے جائے چھڑا کے لے آئے ایم پی اے جائے چھڑا کے لے آئے نمبردار جائے یا چیر مین جائے یا پھندہ سردار جائے یا ڈائکر تفیل سار جان یا ہور کی جنات بندہ اصر سوخ والا جائے جدا کردار اچھا ہے جنہیں لوگانال بڑا پیار محمد رکھے ہیں تھانیوں چھڑا لے آئے ادالتی چھو لے آئے 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 جیری چھو لے آئے 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 حوالاتی چھو لے آئے آئے بندہ بڑی قدر کر دیا ہے منو ایم پی اے نے چھڑایا منو ایم میں نے چھڑایا نمبر دار پڑا سون ہے ساڑا چیر مین پڑا چنگ ہے کیا بات چیر مین دی میں بار بار از کرانگا سید السکلین علیہ السلام بھی سات پاک تے رجلد کے دروہ پاک پڑیا کر جس سونے نے سانو جنہ کے چنال لے کے جانے ہیں کیا بات سید السکلین کیا بات ہے سید السکلین پڑو ہاں صل اللہ علیہ وآلہ منو بڑا سکون ملے گا جو تسید دردے پاک پڑو گا صل اللہ علیہ وآلہ ایک بندے نے شیئر لیا تو میرا افتاق قریبہ والی حدیث آنکہ نمبر علیہ السلام قریبہ والی حدیث سنا ہی ہے پھر تو آنو اے تھے ایک بندے را لیا ویا شیئر تو آنو سنا آجیا کہنے ہیں کوئی مٹھا ضرور ہو سی کوئی مٹھا ضرور ہو سی خون غریب آدھا وفادار ضرور ہو سی غریب جیلے ایک قرآن والے پاسے حدیث والے پاسے بہت زیادہ قرآن دی خدمت بہت زیادہ حدیث دی خدمت کر دینے الحمدللہ غریب دین والے پاسے زیادہ قرآن والے پاسے زیادہ اسلام والے پاسے زیادہ میرے دوستوں اہم اتنا غریبہ آجتے خوش خبری نہیں ہوئی اور کردار زندہ نہیں دائے کردار زندہ نہیں دائے سنے آجرا حضرت ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ رضی اللہ ایک بندہ ٹکریا بندہ کھیڑا ملیا جھیڑا مسلمان میرے دوستوں کلمہ نہیں پڑیا ابنے دگنا ٹکریا کہیں دہ کدھر جا رہے ابو بکر ابو بکر کدھر جا رہے فرما دینے میں جھو جا رہے میں نو رہن نہیں دین مکہ والے تان کر دین مکہ والے پریشان کر دینے مکہ والے ستان دینے مکہ والے میری محاصل کر دینے مکہ والے اس گھن رو جنگیا نہیں سمجھ دیں لیٰذا میں مکہ تو جا رہے ہاں یہ بھائندہ ابو بکر نہ جا جدو تو قرآن پڑھ نائے ساڑھی اور کام ہی سو دیا نے عظیم ہی سونے آ ابو بکر تیرے نہ بہار بڑی لگی تیرے برگے بندے جانا نہیں چاہیے کردار زندہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد شاکر صاحب حفیر اللہ تعالی میرے قابل حصد میرے قابل احترام گل سنو مالی دی کردار زندہ رہی دی کردار زندہ رہیندہ ہے میں سجھ کے دام کردار زندہ رہیندہ ہے اور صدی کے افر رضی اللہ تعالی پھر میں کیوں نہ بات کر ایک سوڑ یار مل گیا میرے سوڑ نبی ایک دی دار مل گیا میرے سوڑ نبی مد آد ات چایا رچ گار دے پچ آیا چولی دی وچ سوایا نڑ سپ دنگ ہے کھایا پر یار نہ جگایا میرے سوڑ نبی مہور ایک سوڑ یار مل گیا میرے سوڑ نبی مہور اور نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح آسمان کے ساتھ ستارے اسی طرح کائنات کے امام کے ساتھ صحابہ پیارے اور آسمان سے کوئی ستاروں کو جدا نہیں کر سکتا امام کائنات کے ساتھ جو صحابہ ہے محمد کے پیاروں کو کوئی محمد ارلی سے جدا نہیں کر سکتا صحابہ چمزدے رہ گئے انہوں نے شان چند رہے کہو انشاء اللہ اچھی آواز مل کے کہو انشاء اللہ ناصر محمود صاحب میری بات پیغار کرنا شبیر جان صاحب داکٹر احمد صاحب حضرت مولانا حضرت مولانا نصول اللہ راس اللہ خدا دی قسم اٹھا راس اللہ مول دی گل گل ادامہ صاحب نے ایسے کیا منظور ایسے کر رہا ہے اب دلہ تشریف لاتا ہے مول منظور کا شکریہ داتا ہے جنا داکٹر صاحب عمرہ کر کے آئے ہے آج پندال میں جلسہ ہے آج کھلی فلحہ میں جلسہ ہے آج کھلی میں کیا سما بنا ہوا ہے ساتھے بھوڑے 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 مرے مریل 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 ہو بھی جنا آپ جوان ہو جان دے نیا سی پھر کہی نیا رب راج جو سٹی سیکس دی ایڈیا چمکا گا رہا تی سانو بھی دھوڑ دی چمکا دے جان اے ہو جائے سٹی سیکس بھی ہو حضرات آباب کے سامنے حضی دے نیو میرا مزیل گزر اللہ نہیں جان دے حضرات مریل حضرات مریل تسوہ تپ جان نیو اگر اللہ رہا کرے آگو اے حضی سٹی سیکس بڑھ آیا کرو جیڑا جنا پھڑ کے لیران بیران خیران کر دے جنا چل تھل مچا دے آؤ جھڑی بات پڑے کو شدار کرنا چاہ نا پاک قیمبر علیہ السلام دی ساتھ دے صحابہ کا کردار الحمدللہ کی زندہ سوڑ درہ حالہ کے شان کتنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آم فرمانے میں افضاد البشر باد الانبیاء ابو بکر نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی آم آم اگر کسی دا مقام پہ ابو بکر دا مقام سارے پہنکے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میں چھاڑ دیا تقریر میں مدری دیا تک تیانے لانے میں پتا تسی میرے تو تانگ میں پتا تسی میرے تو تانگ کو لیکن ہے تو آڈے دو تانگ نہیں کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں دوست ہو بعض دفعہ کوئی بندہ کورا بھی ہوئے اوہ دنال مٹھیاں ہوئے سخت ہوئے اوہ دنال نرم ہونا ہونا ہوئے کوئی دور ہوئے نیڑے ہونا ہوئے تسی رابط مہمان ہو تسی اللہ دی پرون ہو تسی شیر واسطے ہوندے ہو سکتا میں گرم ہو جان اگر کسی میرے دوست سیکل ہو ہو سکتا میں گرم ہو جان دا کسی اگر کسی میرے دوست سیاسی پارٹی یا ذاتی معاملے ہو ہوندے میں تو آڈے گرم ہو جان دا کسی رحمان واسطے آئے ہو کسی آئے ہو رحمان واسطے کسی آئے ہو اسلام واسطے کسی آئے ہو نبی سلطان واسطے آسی تو آڈے تو اپنی جان کے انہا قربان کریے جیرہ رحمان واسطے آئے نبی سلطان واسطے آئے آئے تھوڑا دیا عزاز نہیں بڑا بڑا عزاز اور نبی اسلام نے شدی کے برضی اللہ ابو بکر تو غارتے اندر میرے نال سے حوز دے بھی میرے نال ہوئے گا غارت بھی میرے نال سے حوز دے بھی میرے نال ہوئے گا اتنا مقام ہے صدیق ایک مردہ رضی اللہ تعالی مگر اتنا مقام ہون دے باوجود کردار زندہ رہن دے تو جو فرمان حضرت عبو بکر فرمان رضی اللہ تعالی انہ رہ کے ارگ کر دے ایک چڑی و دیکھے آہا حالانکہ شان بڑھا ہے پھر بھی جناب ارض کر دنے یا اللہ کاش میں اس چیڑی ورگا ہوں دا تے قیامت لو ابو بکردائیں صحاب نہ ہوں دا ہائے ہائے کردار زندہ رہی گا ہے کردار زندہ رہی گا ہے میرے دوستو حالان قرآن میں نمیات و باز صدیقین دا تذکرہ کی کا سنو قرآن ومیق اللہ ورسول فولائے کمال لزینا انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائے کرفیق اللہ نے نبیین کو بات سیدیقانہ شان بیان کی دائے میں سر کے جاوہاں بڑا مقام بڑا شان ہے پھر بھی جناب ربنا کی تنا تعلق حالان ابو بکروں نے بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے دوستو دنوں فوت ہوئے نا دنیا تو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو دنیا تو تشریف لے گئے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کا کج رو رہے ہیں آنسو پہا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں کہ جناب یقین بچے رو رہے ہیں اپنے ماں باپ نوں وہ بڑا یاد کر دے سن فرقوں کا کر سیدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بچے انہو بڑا پیار کہ بڑی محقل فرما دے سن یقین ماں دے نار جنہو سیدیق دنیا تو گئے رضی اللہ تعالیٰ انہو بے شمار بچے میرے دوستو مدینہ ہوا کے جو رو رہے ہیں کہ زمانی چونکی کہہ رہے ہیں آج ساڑھا باپ دنیا تو چلا گیا ہے سیدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ساڑھا باپ دنیا تو چلا گیا ہے میرے دوستو کس کلر سیدیق پر رضی اللہ تعالی انہو میرے دوستو بچے انہو تیار یقین ماں دے انہو تیار اگر سننا آپ دنیا تو رخصے تو ہر لگے آپ دنیا تو جار لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ارض کر دیا نے ابو جان میں سارا کار بھولے آئے میں سارا کار پٹو لے آئے میں سارا کار لگے آئے میں اس نمی چادر میں لگ دی تو ہڑے کفروں آستے نمی چادر میں لگ دی جناب سیدیق بولے میری بیٹھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کوئی درورت نہیں نمی چادر دی نمی چادران دی لوڑ نہیں اس طرح کار اس طرح کار انہاں کپڑیاں میں چیت ہو کے نمی کفندے دے گا نمی چادران نمی کپڑیاں دی تے سندھانوں ضرورت ہوں دی مدنی صاحب بج کو اٹھا آگئے جو جو فرمایا جو ذرا دوستو صدیق اکبر فرما دے گا اتر نمی چادران نمی کپڑیاں دی ضرورت زندیاں دی اے میں تے رہا بول جا رہا ہوں انہاں کپڑیاں میں چیت میں نمی کفنا دے آجے نالی جنہے لفظ فرمائے آپ فرما دے نے کبر میں چا عمل میں کھے جان دے نے کپڑے نہیں میں کھے جان دے صبح اتری تھوڑی دیوان کٹا دے تھوڑی دی کٹا دے تھوڑی دی کٹا دے حضرات تو جو فرما رہا غور کرو تھوڑی زیادہ کٹ گئی ہے تھوڑی دیوان کرو تھوڑی دیوان کرو تھوڑی دیوان کرو حضرات تو جو فرما شکریہ پاک پاک اگمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت شدی کے اپر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبر دینی دائر ہے کپڑے نہیں دیکھے جان دے عمل دیکھے جان دے دوستو کردار زندہ رہنگا ہے کردار زندہ رہنگا ہے کردار زندہ رہنگا ہے راستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں میری وفا تو صدقے جان ہوں پاک پاک اگمبر علیہ السلام دے رات ہجرتواری رات قدی اگے اور قدی دور کے پیچھے قدی پاک پاک اگمبر علیہ السلام کو اگے اور قدی نبی علیہ السلام دور کے پیچھے شدی کے اپر بڑے بے قرار بڑے بے چین بڑے بے قرار آپ پاک اگمبر علیہ السلام نے دیکھے آ میرا ابو بکر بڑا پریشان ہے ابو بکر کدی اگے چلا جاننا ہے کدی اپنی چھے چلا جاننا ہے وجہ کیا ہے سباب کیا ہے جنابِ شدیق بولے عرض کردنے رب دے حبیب علیہ السلام سوڑیوں کا لے وے اگے تا جاننا ماں دشمن اگے نہ بیٹھا ہوئے پچھے تا جاننا کوئی پچھوں عملہ نہ کرے میری جان چلی جائے تو آگے تے آنچ نہ آئے سوڑیوں کا لے وے میری ایک جان کسی تے سارا جہان میری ایک جان کسی تے سارا جہان اے میں تو قرآن نہیں نہیں کہیں گا بھل لذی جاد اس صدق وصدق بے ہی اولائی کا حمل نبتہ اول مالک ایک کائنات نے فرمایا میرا مصطفیٰ بھی پرہیزگار سونے دا فروانہ ابو بکر بھی پرہیزگار دونوں ڈیرے دار دونوں وفادار میرے دوستوں آسمان والا لوگ انتصنہ یہ چند ہے سونے آل تو آڈے ورگہ سردار کوئی نہیں تے ابو بکر ورگہ خوبدار کوئی اب میرے دوستوں اور عزیزوں خودارہ میں اپیل کروں گا لوگوں جن لوگوں کو اللہ نے شاند دیا ہے ان کی بات کو مانا کرو ان کا احترام کیا کرو صداقت میں پہلا نمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا دوسرا سیدھی کے اکبر کا شجاعت میں پہلا نمبر نبی علیہ السلام کا دوسرا سیدھی کے اکبر کا اور لوگوں شرافف میں پہلا نمبر نبی علیہ السلام کا دوسرا سیدھی کے ایک پر کا اور حسن و جمال میں پہلا نمبر آمینہ کے لان کا دوسرا سیدھی کے دیگ پر کا اور سخاوت میں پہلا نمبر نبی علیہ السلام کا دوسرا ابو بکر سیدھی کا اور اسی سرہ حیاء میں پہلا نمبر بدر منیر کا اور دوسرا ابو بکر سیدھی کا اس سے آگے سنو ہاؤں پہ پہلا نمبر بدر منیر کا دوسرا ابو بکر شزید کا اور اسی طرح میرے دوستو قبر پاک میں پہلا نمبر بدر منیر علیہ السلام کا اور دوسرا نمبر نبی علیہ السلام کے ساتھ شزید کے اکر کا اسی طرح پندوری کے لوگوں جنت میں پہلا نمبر بدر منیر کا دوسرا ابو بکر شزید شیر پنجاب و المرزور صاحب شیر پنجاب کے رضی اللہ تعالی صدیق ایک بردی بات ہو رہی ہے گولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو کردار زندہ رہی نہ کردار رہی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کروں گے مریلہ السلام نے اعلان فرمایا جاؤ جو جو کوشکار ہے حضرت عمر بھی چلے گیا ہے حضرت عبو بکر شزید بھی چلے گیا ہے رضی اللہ تعالی لا پھل سنن نرا مریلہ فرما کرے ہیں ہوجو ابو بکر اگو بکر�데 رضی اللہ تعالی رعی صدیق ایک بردی اللہ تعالی انہو ہی کرگئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو ہی کرگئے ہیں دوستو واپس آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر کی لے کے آئے ہیں سوڑی اگر تا سمان لے آیا عددہ کار جھاڑایا تھوڑی دیر گزری شدی کے پر آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوڑے ہو سارا کوچھی لے آیا اللہ کے اللہ کے حبیب الاسلام دی محبت جھاڑایا اس موقع پہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ابو بکر یہ ابو بکر دی کیا بات ہے ابو بکر دیاں کیا بات آنے تھے گل سنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سانے عرض کریا کرتے سانے ابو بکر میرے نرس ہوتا کر لے میرے نرس ہوتا کر لے ساری عمر دیاں نے کیا میرے کن لیلے تے خوار والی رات جیڑی ساری کائنات دیں سردار دیں ناردناری اور سردار کی ہنے کی ہنے دے جھنگ کیا سردار کیسا سردار اسی کی بینے یا ٹریکٹر لیلہ کار دے دے اے موبائل لیلہ میرے کو اے موبائل میں نو دے 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 اس طرح کار ہے یا موٹر سیکل گٹا لے میرے کو اے موٹر سیکل میں نو دے دے اسی جناب سردار لاندھے رہے واہ عمر پیرے سردہ تو سرد کے جیڑا سردہ کن کیتا کارو بھار کن کیتا ابو بکر پہ آ رہا ساری عمر دیا نیکیاں عمر پیرے لیلہ جیڑی رات غار بچ نبیل اسلام دی ساتھ فاق نرداری سردہ دیا نیکیاں میں نو دے دے آئے 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 اور ڈاکٹر صاحب کو بچھو بڑی اچھی وار بڑی اچھی وار بڑی اچھی وار میرے دوستو بڑی اچھی وار بڑی اچھی پانچ ہزار فوٹتوں بھی زیادہ اچھی پانچ ہزار چار سو بھی فوٹ اچھی وار کہ نبیل اسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے موڑے آتے چاہ کے موڑے آتے اٹھا کے غار دے اندر لائے گئے کھلہ بندہ نہیں جا سکتا کھلہ بندہ تھا کے جاندہ آئے پانچ ہزار سیار کوٹی دروازے چڑہ کھاندا ہوئے پانچ را والی بھی پانچ ہزار بنہ موسیقی 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 بکر نے تو جنت کو اپنے کاندوں میں اٹھا رکھا تھا بندر مونیر تو خود جنت ہے میرے دوستوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو خود فرمانے لگے مولانا شمشات سلفی صاحب انہوں نے تو جنت کو کاندوں پر اٹھا رکھا تھا اور ان کے خطاب کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا سلفی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے لیکن میں اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں جنت اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنے بدر مونیر خوبصورت ہیں کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کریندہ ہے جابر سوہارا روایت کریندہ ہے جابر سوہارا میں ایک رات جیٹھا محمد تیارا چنو چود میں سکھتے کوئی کوئی ستارا میں دو آنو ایکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدحمد سے آیا میرے مدنیدہ مکڑا سوہارا سلالہ علیہ وآلہ وسلم سوڑا چہرہ کدھ کاتھ بنتر بناوے خکم ہو گئی سوڑے اتے سزاوے کسی مانے ہو جیا سوڑا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑیا سوہ پڑن فاسد پھر لانا سہرہ وآلہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور میں بس انتہا کار سپی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جنیلہ دم موڑ دیتا ساڑا پیر بنا رب کلم دوڑ دیتا سارا گونڈ پا دی ملکے کوئی سوڑا صدیقے کے رضی اللہ تعالی انہو کردار زندہ رہی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو میرے دوستو کردار زندہ رہی دا سننا ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کرتہ نوہ پایا ہے کرتہ نوہ پایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے نوہ کرتہ پایا ہے ایک بندہ کو لیا جناب سارے انہوں ایک ایک چادر ملی ہے ایک چادر دا ترتابان نہیں سکتا تو ساکھی میں بڑھایا پہینا جواب جواب پھر جماع بڑھاں گے کہ آنا سنے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دا پتروں تھے سی آپ فرما دے ابداللہ جناب عبداللہ انہوں جواب دے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بولے عرض کردے میں سارے انہوں مال غنیمت پیچھوں ایک ایک چادر ملی میں نہیں ایک چادر ملی میں اپنی چادر اپنے ابو جی میں دیتی ہے ابو جی کسی کرتا پڑھا لوگ میری خیرے اوہ نہ دو نہ چادران نہ ایک کرتا پڑھے ہیں دیڑا کرتا پا کے ابو جی جمعہ پڑھان لگ دیں ہائے ہائے پھڑھ درا جناب عمر نے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کردار زندہ رہنگا کردار پندوری والے ہو کردار زندہ رہنگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں صدق جانا اگے جنے لفل بولے ہم نال سنو غور نال سنو رجو دے نال سنو میرے دوستو پورے انہمہ مکمل کامل استغراق دے نال سنو آپ فرما دے میں اگر تو عطیق جو سلی ہو گئی ہے تو میں جمعہ پڑھانا وگرنا میں ممبر پاک تو تھلے اتر جانا اہوے عمر عمر نہیں اندھی پھر دی اہوے عمر عمر نہیں اندھی پھر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور کون جناب عمر آنکھوں ملکے رضی اللہ تعالیٰ عنہو رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضر عمر مخاطب ہوئے حضر عمر تمہیں پہ پتھر ہیں میں جان نہ ہوا تمہیں پہ پتھر ہیں نہ تم نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے اگر میں نبی علیہ السلام نے دیکھیا نہ ہوں دا تینوں چومنے آ میں قدی نہ چومنے دا میں پانچ چومنے آ تینوں نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک نے چومنے آئے اور کسے نے تصبر بیال کیتا بڑا پیارا حضر عمر کیسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا آئے تیرے انگر کیڑی خوبیئے تینوں ہر کوئی چومنے لالا ہے حضر عمر نے جواب دیتا میرا رنگ تے بڑا کالا آئے میں نوہر کوئی چومنے آئے اس لئی منو چوم گیا کاملی والا ہے ہائے ہائے محبت دیتا تیرے آر دیتا اللہ میرے دوستوں تائیں منظور گناہ گار کہندہ ہے تائیں تے منظور گناہ گار منظور گناہ گار تو وجہے میرا محبوب نے چھا کہ جن میں کھیا چند شرمالے جے ہو جاوے سیر کرم سارا فلک سجایا جاوے جے ہو رکھے قدم زمین تے آتے ترتی خوش ہو جاوے جے پجلی بے جو چمک نہ دیسے جگہ سوڑا نبی مسکر آوے واوا سوڑا سرمہی کی دا جیدی چال چلینا جاوے آنکھو ملکے زارے سل اللہ اچھی آوازنا سل اللہ علیہ وآلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو میں سر کے جام میرے دوستوں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے تنہ چمیانہ ہوں دا میں تنہو قدی نہ چمیدہ دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام محبت اور پیار اس طرح دی محبت اس طرح دا پیار جنہیں سونے دے شایانے شاہر محبت شایانے شاہر پیار ایسے سونے پیار مصطفیٰ کہ ہم تک نہ لگے اب یہ لیو گلہ رہت نہ گلہ کرو کچھ رو خموش کہ ہم تک نہ لگے اے نبیس محبت بیچو عرب دے زوڑا چان آیا رب تو کٹ با کی سب تو وعد لیکن رتبہ زوڑا بلند آیا ایک لکھ دے کئی ہزار ویچو چھوڑے خالق نوزیادا پسند آیا کیا متتنا آسین ونبی کوئی کر کے محبت دا بلند آیا کہ نظر کرم آہا نظر کرم فرماؤ سوڑے اللہ کھوٹی قسمت تُو میری کھڑی کر دے بل سک گئی تیری آسو امید بنی میر احمد دا پا کے ہری کر دے میرے کنا مہ دے ہین پہاڑ وڑ دے دار گزر کر کے تُو زری کر دے پلے عمل نہیں بے شک ہا مجرم امتی سوڑے دا سمجھ کے بری کر دے آمین تو اچھی آمین اور میرے دوستوں کل سنو آلی دے فجر دے دار جڑے کئی زی مرانگ نال تیرے آجو نامی باز یا ہار یا آنے جڑے ترس دے جید مگنے راتی آجو ہون نامی بار یا مار یا چھو رکرہ مدر سات وز فرمائے جید خدان باغ جمال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڈا ریا ہمیں پندوڑی والیا چھوٹھائی جگ سارا کملی والدیا ستیا یا آریا خطبہ ملکی اچھی واردان صلی اللہ پیار سارے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سرگ جو کردار زندہ رہی کردار زندہ رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی خطبہ جمع ارشاد فرمار اور پتہ کی فرمار عورت انہیں حکم زیادہ مقرر نہ کر آکھ ایک عورت بولی ایک بی 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 بنا کیا دی امیر امیر مومنین رب نے فرمایا اگر کوئی حکم مہر کے اندر خدانہ دینا چاہتے دے سکتا اے تُسی کہیں دیو زیادہ حکم مہر مکرر نہ کرو قرآن بھی منی یا تیری منی امیر مومنین بھی منی یا رب العالم فورنرز کر دیں عورت سحی کہ رہی ہے عمر نو گلتی لگی لفظ آن عورت سحی کہ رہی ہے عمر نو گلتی لگی عورت سحی کہ عمر نو گلتی لگی دیکھ گے لفظ نظر میرے دوستو فوجو فرما آگے آپ نو مخاطف کر فرما دے نے عمر اتنا دو دنیا دے کم مہ دیکھ مصروف ہو گیا ہے عمر اتنا تو دنیا دے کمان دیکھ مصروف ہو گیا ہے تینو رب دے حکم بھی یاد نہیں رہے عمر اینا دنیا دے کمان دیکھ مصروف ہو گیا ہے تینو رحمان دے حکم بھی یاد نہیں رہے میرے دوستو سنو نا مصطفیٰ علیہ السلام دے یار جو دے اتنے پیارے نے سنو آپ کتنا پیارا ہوئے گا ایتنا تک چنا دن آنکھوں مل کے سبحان پھر بولو اے جنا تے پجنا دن تے میڑا سوڑا ربی چنے تُو زین تے ہی اسمانہ دی او سارے جہان دچانے تُو کہی ویلے رنگ بدلا کھڑ دئی او نابدلا دا رنگیں تیڑے رچتے میں قیدانگ ڈیٹھر اور بیدانگ آمین 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 آجاند صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو دیاں کے آباتان کردار زندہ رہیں دائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو اللہ جو تو موت آئی جو تو دنیا تو گئے شہادت بھی موت آئی قرآن پڑھ دیاں میرے دوستوں دنیا تو گئے قرآن پڑھ دیاں کیلئے آپ پڑھتے سڑتے ہیں فسیق فیقہم اللہ جنت مارک پڑھ دیا ہے سانو اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی فسیق فیقہم اللہ فسیق فیقہم اللہ ان کو اللہ ہی کافی ہے ان کو اللہ ہی کافی ہے اتھے میں تعلق ایک یار دادر ہے ایک شیر ہے سنا دیاں کھڑے حکم جیتا میرے دے اندر سنا دیاں میرے دوستوں آر کریں تو جو فرمایا ہے مولا سجدی چیساں ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے میرے ہوتا پہ ہر مشکل میرے ہوتا پہ ہر مشکل دے مجھے تیرا ہی نہ ہوئے مولا سجدی چیساں ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے دنیا تو سپنے جانا ہے اس گل وچ کوئی شک نہیں تیری رحمت دے سوا اللہ میرے پلے وچ کاک نہیں ارز میری یہ ہو اللہ ارز میری یہ ہو اللہ تیری ہر ریلے نگاہ ہوئے مولا سجدی چیساں ہوئے حضرت عثمان قرآن پڑھتے شہید ہوئے مولا سجدی چیساں ہوئے مولا سجدی چیساں ہوئے کسے نیا کیا عثمان پہ آرے آ قبر میں میں تے روحی جانا ہے جہنم دا ذکر ہوندہ اتنے نہیں روندے ازاپا دا تذکرہ ہوندے اتنا نہیں روندے قبر دا ذکر ہوندہ قبر میں دے اور پھر روح لگ جاندے ہو حضرت عثمان رضی اللہ اللہ نے دے الفاظ سنے آدے آپ فرمانے نے نبیل اسلام نے فرمایا قبر جہنم دے گڑے آمی چو یا تے گڑا ہوئے گا یا جنت بگیچیاں بگیچاں ہوئے گا میں تاں رونا ماں میں نو تاں رونا رہا تاں آنسو بہار ہے عثمان کہ پتہ نہیں عثمان تیری قسمت اندر کی ہوئے گا تیرے نال کی سلوک ہوئے گا اللہ مقام کتنے ہیں شان کتنے ہیں پھرے دوستو پھر بھی حضرت عثمان نو کتنا فکر میں اندر کے انہاں کماں کسے نے کیا ہے کبر موڑی کانت رہن دی آنے تیریاں موت تیرے کار روز مار دیے بھیریاں کبر موڑی کانت کل آئے تے آئے تے کل آئے تے کل آئے تو جانا آئی کچھ نہ لے آئے تے کچھ نہ لے جانا آئی تھے آئے تے کاری کو دی اب کب آئے نہیں روز میں موت تے کل آئے تے کل آئے تے کل آئے تو جانا آئے تو جانا آئے قبر موڑیVR م Secretary حضرت علی رسی اللہ تعالی انہودِ الفات سننا میرے دوستوں کردار زندہ رہید ہے ایک کافر میں قتل کرنے کے حضرت علی رسی اللہ تعالی اوہ مدنی کچھے جائے اوہ مدنی آگیا جائے بچ کوٹ ہے جائے حضرات توہ جو فرمانا ذرا توہ جو فرمایا جائے دوستوں حضرت علی المرتبہ رسی اللہ تعالی توہ جو فرمایا جائے میرے دوستوں کافر کرنے کے کافر دے سینے دے بیٹھ کافر نے جنابے علی رسی اللہ تعالی نے ہوتے تھوکیا حضرت علی اوہ مدنی سینے تو اتر گئے یارہ نے کیا علی اے کیوں ہے رسی اللہ تعالی نے آپ کے سینے تو اتر گئے انہوں قتل نہ کیتا فرمانے نے اے اللہ میں نمارن لگا ساں قتل کرنے لگا ساں رب دی خاطر مالک دی خاطر اور میرا بچ غصہ شامل ہو گیا ہے لہذا میں نوچھڑ دیتا ہے اگے خالص رب دی رضا سی میرا مقصر اور میرا غصہ بچ شامل ہو گیا ہے میں سوچیا کہ رب دی رحمان کیا مکرینہ قویلی تُو تے اپنے غصے کٹ گر غالی پیارے آئی دہ تیرا پیار اور اتنی محبت نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک دینال اتنا پیار نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک دینال حضرت علی دے کام رب دی خاطر وَيُتِمُونَتَّا عَمَا عَلَى حُبْدِهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَاسِیْرَا اِنَّمَا نُوْتِمُقُمْ لِوَدْهِ اللَّا اِنَّمَا نُوْتِمُقُمْ لِوَدْهِ اللَّا لَا مُرِيدُ مِلْكُمْ جَزَامْ وَلَا شُكُورًا میں صدقے جاؤں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ماشاء اللہ کیلئی آگئی تیر موقع ہوئے 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 ساڑھے باری تیر موقع ہے جنہی ہونا چاہیزا دوستو ایک آمنہ کرو جلدی جلدی چاندہ ہونا چاہیزا توہتے ہو فرمایا جی پاک ہے ممبر علیہ السلام دی ذات پاک دے پارے آگئے 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 دی مولانا سام احسرور سنا دیو میں صدقے جاؤں میرے دوستو سورت سبتوں وقت زونے دی مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ بولو تیر جرنیٹر دا مکیا تسیر بولو مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ سورت سب تو لکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت زامن رکھ سونے دی شبیر جانسا سیرت سامن رکھ سونے دی ڈاکٹر اجملسا سیرت سامن سامین ایک را سیرت سامن رکھ سونے دی حلفان لوگوں اگل میں کئی نا بزو کر کے اگل میں کئی نا مسجد چوار کے اگل میں کئی نا قرآن آتے جو پھڑ کے اگل میں کئی نا اسٹیج تے چڑ کے اگل میں کئی نا ہر ہر بات ہے سچ سونے ہر ہر بات ہے سچ سونے حق دال لوگوں ہوئی نی سکتا حق دال لوگوں ہوئی نی سکتا نات کوئی لکھے لکھ سونے دی نات کوئی پڑھے لکھ سونے دی نات کوئی سونے لکھ سونے دی تو آنو خوشیئے بہت زیادہ سامن خوشیئے بہت زیادہ منظورو خوشیئے بہت زیادہ نبوت قیامت تک سونے آتے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نواز شریف صاحب نے جلسہ کی ترسائی بات بڑا جلسہ عمران خان صاحب جلسہ کیتا منار پاکستان بڑا بڑھا جلسہ اور بلاغل پتوں نے جلسہ کیتا کراچی وہ بھی تقریب کر رہا سی ہاں ہاں میں بھی کراچی میں پیدا ہوں ہاں سنو میں بھی کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور اتھو بلی دوسرا منار پاکستان ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اور ایک اقسائی والکال کہا رہا سی ہم نے اسی پہلے کو بچانا ہے کرلو جنیا کرلا جے سچیوں کھپیوں لیندیوں چڑھ دیوں تکھڑ پربت جاؤ جتے جلسے کرنے جے کرلو تو اڑے سارے ملفوز ذات تو اڑیا مفاوہ تو اڑیا آدامہ ساریاں اٹھپا سے اخیر گال رابط سچے قرآن ہم تم اپنی یہ مدینہ والدی مٹھی سبان تم سبان اللہ ساریاں بڑے پہلے دعوے کر دے ہو پاکستان کو ہم بچائیں جو کام اخراف پروں پر کام اخراف پردے کریں تو اڑا ساتھ پہلے پروں سے بندے آ رہے ہیں جنہیں باس لے لئے نا نمی مگر لکھ لکھ دیتا اتھرا ٹین اتھرا اتھرا ٹین دو لنگ جا سارٹی ہے جب اٹھر رہ گئے انجن بیگ یا ٹیر کسک ہے سیٹاں پاٹ گیا شیشے ٹوٹ گیا باری بند نہ ہوئے اوہ دو مگر لکھ دیتا ملنگنی دا ساتھا دیتا اٹھرا ملک لوٹکے کھا گیا ہوں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے پاکستان کو بچائیں گے خدا دا واستہ دے بجلیاں گا لانا کریا اے واستے قربانیاں دیا کرو اے واستے قربانیاں دیا کرو سانوں پڑا پڑا کھا لیا کھا لیا جنہاں کھوایا جان جا جے کھواوا جنہاں دے نار محبت پیار کی تا جان جا جے کرو نواز شریح صاحب بجلی دا فوراں انتظام کرو بجلی بند نہیں ہوئنی چاہتی اگر مائیاں نے تے نو باد دو آماں دے دیتیاں تے تے توں کوئی نہیں ہونا نواز شریح صاحب توں ہی رہ جانا ہے تے حمزہ توں ہی رہ جانا ہے تے مریم میری پہن تُم ہی نکام ہو جانا ہے اگر بجلی بند رہی تے تیاناں سنڈا بجلی لیا جو بجلی بند اندیاں مائیاں نار موڑیاں نو پکھے جال دیاں نارے کے نینے جان شبا جیاں اتریا قدیمی نہ ہوئے جا بے قدیمی کامی آج نہ ہوئے پھر نال عمران خانوی گارہ کر دیاں جا بے مارکیاں توں ہی روئے بند رہی تکھے کرنا تو کہنا بجلی بنا چھڑے کیوں کہنا بجلی پیدا کر لئی یہ روڑے پاندے لے پڑے یہ نظر صاحب ملنگانہ جو عمران خانوی ملنگانہ حساب دیو صاحب ملنگانہ صاحب یہ کار پانگو پیو اکھا لال شراف پیو گلہ لال یہ کسے پکڑ پڑ ہو تو پل سے پھڑ کے لیا جائے چٹڑ لال یہ چھوٹے جاؤ تو جو لے لال و جو لے لال و جو لے لال تو سی کی ساگرت میرا ملت دراما بڑھایا ہا سیانجی کرانگے سیانجی کرانگے سیانجی کرانگے اور بقال علامہ شہید کے کہو رحمت اللہ بقال یہ دانی شہید کے بقال خان رجیب شہید کے لوگوں وہ دن آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کا پرچم لہرانے والا ہے آخری حیصلہ ہوگا تو رب کے قرآن کا ہوگا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کا ہوگا اور اس سے آگے سنو پنڈوری کے لوگوں قعبہ کے رب کی قسم ہے آخری فتح بھی ہوگی تو اسلام کی ہوگی قرآن کی ہوگی محمد عربی کے فرمان کی ہوگی آپ کو سارے ملکے صلی اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ لیڈیز اینڈ جنٹس تیار ہو جائے حشیار ہو جائے جلسہ سے تشریف ہلا رہے ہیں ناصر مدلی نعرہ تطبیر شانِ مصطفیٰ مقامِ صحابہ عظمتِ مکہ مبینہ شانِ حسن و حسین شانِ اولیاء عظمتِ شہداء عظمتِ والدین عظمتِ اسلام عظمتِ رب رحمان عظمتِ نبی سلطان ہرگز نہ جکے خاجہِ کونین کا پرچم ہرگز نہ جکے خاجہِ کونین کا پرچم توحید کا پیغام زمانے کو دیے جا پیاروں کے لیے ہو خلقِ پیمبر کی تصویر اپنوں کے لیے دستِ دعا بن کے جیے جا اسلام کے سینے میں کئی چاک پڑے ہے حطرت کا تقاضہ ہے یہ چاک سیئے جا و آخر دعوانہ ان الحمدللہ ربی قلور کریم قلور کریم اعوذ باللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لرحمان العیم قلور کریم لَا اِنَّ اُولِيَا اللّہِ الْاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ اَلَا هُمْ يَغْذَرُونَ اَلَّذِينَ عَامَنُوا وَتْعَانُوا يَتَّقُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ہوئی گا قرآنِ پاک در مر اللہ ترحیم نے ارشان فرمایا ہے میں افضل کر لگا ترحیم میں دیکھا نہیں ہے یہ خطاب ہو رہا ہے ترحیم خلو گئے بزارشی میں کہ اللہ ترحیم نے قرآنِ پاک در ارشان فرمایا ہے علا خبردار جو کوئی اہم گل خردہ رہا کوئی بندہ اعلان کرتا ہے اسے بڑی توردیوں نہ سن لیں ضرار اسی سارے ایک وجہوں کر رہے ہیں یار گل سے وہ اعلان ہو لگا مسجد میں رحمان دا اعلان کینا ضروری علا خبردار اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَوْلَا بَشَقْ جَمْ اللَّهِ لَا دَوَسْتَ لَا اَوْلَا بَشَقْ جَمْ 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 لَا هُمْ لَا ہُمْ كَوْفَ عَلَيْهُمْهُمْ اللَّذِينَ آمَرُوا وَقَانُوا يَوْتَقُونَ اُنہِ اُجَدِ ایمان والے نے اور پرحیزگار وہ اللہ نے دوست تو اسی جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِي اللہ تعالیٰ دوست نے مومنہ دے اور ایک جگہ تے فرمایا ہے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ بَام دوست میں مومنہ دے امان والے نے وَلَيُّ اُقْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّور وہ انہوں لے رہے ہیں جو کارٹی تے اللَّهُ چاہدنا مومنہ دے جنہوں اپنا دوست بنا دے ہر ایمان والا جگہ نا وہ اللہ کا ولی ہے اور جنہیں ایمان نہیں اللہ کا دشمہ آجنے کسی سارے حضرات مشریف فرماو سارے اللہ دے ولی ہو سارے اللہ دے دوست ہو ہاں انہوں اللہ کا ولی نہ کو جڑا گوے نہیں میرے ہی دے ایمان کو نہیں میں دے بھئی مانا انہوں نام ولی کو وہ جڑا ایمان والا جنہیں کلمہ پڑھے ہیں جنہیں اللہ دی ذات دے ایمان ہے نبی اللہ السلام دی ذات دے ایمان ہے صحابہ اکرام دے ایمان ہے اور مکہ مدینہ دے ایمان ہے قرآن پاک دے ایمان ہے اور اولیان دے مندہ شہدان دے مندہ مذہب اسلام میں مندہ قرآن میں مندہ نبی الاسلام دے اہلِ بیعت میں مندہ وہ اللہ نہ دوست ہے اللہ نہ ولی ہے میں اپنے کتر شبیر جان کے عرض کرانا اگر کوئی محبی مذہور میں نہیں ولی مانگا کتر کو کسا نہ رہتھنا اس واسطے اللہ دی تقسیم ہے عدد احترام خدمت علم حوصلہ حمد حسن جمال دولت سب کو فلہ دی تقسیم اگر کسے دلے محبی مذہور اللہ نے پیار پایا محبت پائی تو وہ مالک نہیں پائی یہ کوئی بندے کسے دا احترام نہیں اگر میں کسے دا عدد احترام کرنا ناظر محمد تو فعل صاحب حفظہ اللہ تعالی دا اور ماشر محمود صاحب دا اور انہ سارے احباب دا تو ساں احباب دا تو میرے دلے اللہ نے تو اٹھا احترام پایا وہ کرنی ساتھ مولانا صاحب علامہ انسان لہی زہیر شہیر احمد اللہ علیہ نے بارے گل کر رہا گل سونے کے تو سی اران ہو جو کہ اس وقت کنے علامے نے کنے دنار علامہ لگتا ہے اوی علامہ اوی علامہ اوی علامہ اوی علامہ اوی علامہ اوی علامہ بڑے علامے مگر سارے علامے مل کے اپنا آپ منوا نہیں سکے تو مومن سارے انہوں پلعا نہیں سکے سارے مسلمان مومن انہوں پلعا نہیں سکے ہر بندہ کہیں دا واقعی علامہ احسان لہی زہیر اللہ پاس اور اسی سارے جنہیں کوئی سوڑیڑھ سو علامہ دے ویسے پاکستان سارا کچھا کر رہا من پر سوئے علامہ پر کہیں دا خیصلہ بات ڈی ڈرام کلونی میں نو ایک گیا رہا سٹیس ایٹی پاہی میرا اب آپ کے سامنے علامہ برزورہ میں سامنے ہے یار چلو کوئی جیڑے ہینڈ ہونا تو کہلو جیڑے ملتہ ہے کوئی پونہ ہے کوئی تھوڑا دیا ہے انہوں دے علامہ کہلو جیڑے علامہ صاحب بھی میرے پر یہ علامے نو تو علامہ کہلے تو انہیں علامے ملکے اپنا آپ منوا نہیں سکے اور اکلہ سی تے مومن انہوں پلہا رہی سکیتی انہوں اللہ علامہ بڑھائے ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کوئی پوچھ لاؤ مقاہ انہوں اللہ نے بخایا ارہا دعا کیتی دعا کروائی میں عوضیہ مبارک نہیں تھی ڈاکٹر طفیل صاحب انہوں نے پہلے الفاظ یہ کہہ رہے صاحب مولانا صاحب اللہ نے رحمت فرمائیے میں ماتوں کو دعاوہ لے گا اللہ میں مقاہ مدینہ وہ خاشر ہے اور میں کٹے واسدے دعا کرنا اپنے اولاد لی دعا کرنا اللہ اینہ نبخائے گا سارے جو اس جو بات یہ ہے مدینہ پاک اچھ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم عیساد پاک جیل جگہ دعا ارام فرمارے اس شہر دے اندر جنو قبر واسدے جگہ ملتے دفن واسدے جگہ ملتے اور نبی نے اسلام دی ذات پاک نے فرمایا جس جنازے دے اندر چاری مسلمان شامل ہو جان جیل اللہ دی ذات شرک نہ کر دے اور اللہ اس مید میں بخش دین دا ہے لامہ صاحب جیل دفن گیتا گیا نا کام مز کام کام مز کام دس ہزار بندہ تفن دے وقت جنو دل بھکیز صرف تفن دے چار چپ دنی دنیا ست اور سعودی عرب دے لوگ کہیں گے سا اتنے لوگ کنے واسدے آئے ہیں تو انہوں دسیا گیا کہ شیخ عسان اللہ سہیر دے سعودی تو تیارہ پیٹھیا گیا ریعاز عراج واسدے ریعاز خود ہوگئے ریعاز اور مسجد نبی جوان دے مید لیانی گئی تھے انہوں دے جنازہ پڑھا گیا اور لوگ رشک کر دے سن کہیں دے سن کہیں دے جنازے دے دے دنیا دی 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 اللہ دی تقسیل اور اللہ پاک دیا مرضی آرے اور علامہ سعود رحمت اللہ نے اپنے برکران اتنا خیال کر دے سن اپنے برکران برکر ہی اصل بندی دی واسطے محبت پیار وقار دس باب مار دے چلی اوڈ کانفرنس ہوئی آئی تو کتیس سال پہلے مار اندر کے سارے بکیا دینے میں آئے انہوں موجوان کولی سی علامہ صاحب نراز سی علامہ صاحب کوئروں نے ٹیم مگیا علامہ صاحب نے کہا خطر باہر جا رہا ہے ٹیم نے خیار و نراز ہو جا علامہ صاحب نے سارے نظر نہ آیا فاروق کا ایک شہر اُتھ چلے علامہ صاحب نے تقریب تو آدھو چھ جہاں کہ گوہ کھر کھٹا ہے چھ کون علامہ صاحب فرمانے میں احسان لگ زیر ہم گوہ خود درمالہ کھولے آتے علامہ صاحب فرمانے میں بڑا مجمع نظر ماری کی نظر نہیں آیا میں کہ انہیں غصہ کر گیا میں جا مجمع روحید آئے نظر مجمع ناشتہ کی ناشتہ کر پھر واپس رب ہوئے آگئے اور مجمع لیبری جو مرزی مجمع 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 دے مندر والے آمینہ دے اللہ علیہ السلام دی ذات پاک سچے نبی دے مندر والے میں مقابلہ بڑا کر سکتے ہیں اور غلام آمار کہا دے یعنی چوٹا اور دے مندر والے چوٹے کر دی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی مدینے والے سونے دے غلامہ سچے نبی دے پروانے ہیں ساڈا مقابلہ اللہ دے فضل دے حکمے کر سکتے ہیں ساڈے مصطفیٰ ورگا دنیا دے اللہ دے اور کوئی نہیں کر لیا سونے دے نبی دے گولا ہے اہم مقام نہیں مرنے بھرکرہ دی جیڑی قدر دیا تو اندر کرنی چاہیتے ہیں میرا دوست دے آف اللہ صاحب اسے نام گفر گار دے نے وہ آدھے نے میرے ملنواز پہ تشریف لیا دے بڑی دوروں چالدے ہیں ابا دیا دو تیر پیٹھیاں لائے دیا کدھی وہ تیل شکریف دیئے کو گھٹے جائے دے ہوتے وہ تیل لائے اندرے وہ لائے اندرے ڈبا پھا کسی وقت کوئی مصور علوہ لائے اندرے میں ایتھوں گجنا والے ہوں شہوں بنے ہوں وہ نہ کوئی مزفر گر جا کے دو دو تین تین راتہ رہی نہ اور میں کہنا یا اللہ کہ دین واسطے ایک تو چلدیں میرے تو دس سال بڑے نے ایمینوٹی ملنواز دے جان دے رہے یا اللہ میں اینہ کوئی اگر نہ آیا تو تو کی تو غصہ نہ کر دیں بہی یہ بڑا ہوگی جانگا رہے تو نکھا ہوگی پتہ نہیں اپنے ہم کی سمجھے میں تین تین پیٹھو نہ دے کوئی آپ سب ہمیں نے اجازت ہے آپ سب میں اڑ جاوان صحیح میرا جیتی نہیں چاہمدار کہ تو سیدھا ہوگا وقت میں تو اقوی اجازت دے رہے تو سیدھا ہوگا مخوش تو آفت صاحب نے ایک گال سنائی آفت صاحب سکول وچھ ملازم صلو تھا سکول جلال حاضر نے اگر گورنمنٹ پریمری سکول یا میڈل سکول ہوں دے پریمری سکول نے ایک ملازم تو ڈی او آیا ڈی او نے کہا یہ گیٹ کی پر کہا ہے سکول کا گیٹ جو ہے یہ خانلی پڑا ہوا ہے کلٹیوں کی کوئی آدمی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ گیٹ کی پر آج آج حاضر نہیں ہے وہ ڈسچارج کر گیا کہا یہ مہتری ان کی ختم ہے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سنجھے آپ ڈیوٹی دیں حاصل کے انہوں نے میں چلا گیا ایم میں نے کوئی سیڈا میاں اتام احمد 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 فوت ہو گیا اللہ اللہ علی جنم دے سرما دے میں ایم میں نے کوئی سرا گیا میں میاں صاحب میں نے بالک رہا ہوں مجھتے ہو کام خراب ہو گیا میرا دے پھٹا چوکیاں ڈیوٹی اور میاں صاحب دے لفظ ہو جائے میاں صاحب نے فون نہیں کیتا کہ میں فون کراؤں ایچھے بیٹھے فون کراؤں گا میں نہیں میاں صاحب نے اٹھو گھڈی بھو گھڈی بھالیاں ٹی او دے دفتر چلے گئے ہر جاگے کہیں دیو صاحب میرے احمد 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 دینوں کے اندہار میاں صاحب اگر سارے ارکانِ اسمدی پاڑے برگے ہو جائیں ساڑے پاکستان میں لہرہ بہرہ خیرانہ ہو جائیں ورکر کا درا قدر ہے نا کیونکہ بڑی بات ہوں دی اے ساڑے نہ محفر کر دیں سارے محفر کر دیں ہو بھی محفر کر دیں پتر اگر کوئی اکدہ بنا کہیں کہ ولی کامل وہ نہیں میں آمی نہیں حقیقت بات جنہاں ولی کامل بلہ کہ کامل ولی نہیں ہو جائیں وہ نبی اللہ علیہ السلام دے صاحبہ سا جنہاں پہل کل رائی دے گارے برابر ہیں محفر پیار اطاعت فرما برداری کمی نہیں سی ساڑے بے شمار کمی ہیں ولی تسی سارے ہو میں ہم ہی اللہ علیہ تسی بھی اللہ علیہ یہ کوئی کہیں نہیں میں اللہ علیہ نہیں بچہ بڑا تو ہر دشمن اللہ علیہ نہیں پہوئے روپاڑ کوئی پرار کہینا ہے ہر ایمان والا اللہ دا دوست ہے اللہ دا ولیہ یوں کوئی پہوئے رحمان دا دوست ہے مدینے والے دا مہدے انہاں دعا ہستیانی محبت بغیر صاحب پر لے ہی لطوری سنو اور بولی من ضرورتی